اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِكُمْ إِلَىٰ تَخْلُقَةِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَزِيمِ برادران اسلام اور میری ماں و بینوں بیٹیوں السلام علیکم ورحمت اللہ میں اہم پیغام دینا چاہتا ہوں پہلے تو بہت لوگ کرونا کو وبا مانتے ہی نہیں تھے بیماری یا مخلق مرض اب اللہ کا شکر ہے کہ اکثر لوگ اس بات کو مان گئے ہیں لیکن اب ایک اور خرابی پیدا ہوئی ہے یہ کوئی انڈیا کی لابیاں ہیں جو چاہتی ہیں کہ پاکستان میں زیادہ لوگ مریں اور جو لوگ انڈین لابی کے پاکستان میں ہیں وہ بقیدہ مہم چلا رہے ہیں کہ پاکستان کو اداروں کو بدنام کیا جائے بندے زیادہ مریں ویکسین کے خلاف وہ نفرت پیدا کر رہے ہیں آپ بالکل سوشل میڈیا پر اعتماد نہ کر رہے ہیں ویکسین لگوائیں میں نے خود لگوائی ہے میں بوڑا بھی ہوں بیمار بھی ہوں مجھے کچھ نہیں ہوا بلکہ فائدہ ہوا ہے میں میری قوت مدافعت بڑی ہے اس سے اور میں سارے خاندان کو لگوارا ہوں آج مجھے افسوس ہوا کہ میں نے اپنے ادارے میں نا ویکسین لگوانے والے ٹیم کو مدعو کیا وہ کسی وجہ سے ایک دن لیٹ ہو گئے ہیں لیکن بہت سے لوگ یہاں تیار نہیں تھے انہوں نے کہا جی میڈیا پر یہ باتیں آ رہی ہیں کہ یہ ویکسین جو ہے اس کے یہ یہ نقصان آتا ہے تو یہ سب انڈین لابی ہے جو چاہتی ہے بالکل کسی پر اعتماد نہ کریں اور آنکھیں بند کر کے لگوائیں ویکسین میں نے خود لگوائی ہے اب میں قرآن و عدیث کے حوالے سے ایک دو باتیں کہتا ہوں اللہ پاک فرماتے ہیں خود بخود اپنی علاقت کے اسباب پیدا نہ کرو اپنے آتھوں کو علاقت میں نہ ٹالو یعنی ایسے کام نہ کرو جیسے تم ہلاک ہو جاؤ یاد رکھو جان کا مالک اللہ ہے بدن کا لیکن بندے کو محافظ مقرر کیا گیا ہے مالک اللہ تعالی ہے احفاظت فرض ہے جیسے نماز فرض ہے نا روزہ فرض ہے زکاة فرض ہے اسی طرح جسم کی احفاظت کرنا فرض ہے جو نہ کرے وہ گناہ گار ہے اور یہ خودکشی کے قریب قریب جرم ہے پریز نہ کرنا یا دعائی نہ کرنا یا علاج نہ کرنا اور ان علاقت میں ویکسین استعمال نہ کرنا اگر کوئی مر جائے گا تو خودکشی ہے خودکشی کی سزا جنم ہے حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے دوسرے نمبر پر میں ایک حدیث نبی بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ کا فرمان ہے اے مسلمان تیری جان کا بھی تجھ پر آکھ ہے کہ تُو جان کی حفاظت کرے اور جان کا خیال رکھے اور جان کی خوراک کا اچھا انتظام کرے دعائی کا علاج مالجے کا یہ اس کا معنی ہے اور جان کی حفاظت اس قدر ہم ہے حضور فرماتے ہیں جو شخص اپنے مال کو بچاتے ہوئے مار دیا جائے تو وہ شہید ہے اس طرح جو عزت کو بچا رہا ہو مار دیا جائے وہ بھی شہید ہے اس طرح جو جان کو بچاتے بچاتے مار جائے وہ بھی شہید ہے اتنی اہم ہے جان کی حفاظت کرنا اس لئے میں پرزور اپیل کرتا ہوں تمام لوگوں سے کہ کسی بات کو نہ سنیں کسی بات کو چاہے کوئی ڈاکٹر کی روپ میں آئے چاہے کوئی کسی مبلے کے روپ میں آئے کسی بھی روپ میں آئے آج اسے ویکسین لگوانا شروع کر دیں پوری دنیا لگواری ہے پوری دنیا کے اندر ہے یہ تو نہیں کہ ایک ملک کے اندر ہے پوری دنیا کے اندر ویکسین لگوائی جا رہی ہے اس لئے خدا کا خوف کریں اور بالکل ویکسین کے خلاف کوئی پرپاگنڈا نہ کریں